موسیقی منجاب اسمبلی میں تاریخ ساز تحفظ بنیاد اسلام بل کی منظوری سپیکر پرویز الہی کہتے ہیں بل دین کی سربلندی کے لیے سنگے میل ثابت ہوگا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ناموس کی حفاظت ہو سکے گی خلفہ راشدین، امہات المومنین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کے ناموس کا بھی تحفظ ہوگا وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات وزیراعلا نے وزیراعظم کو پنجاب کے مختلف امور پر بریفنگ دی عمران خان کی زیر صدارت پنجاب میں صحت کے شعبے کی اپگریڈیشن کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا عثمان بزدار، شبلی فراز، اسد عمر، حفیظ شیخ اور دیگر کی شرکت آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ سے قطر کے سفیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی درچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی آرمی چیف کے قطر کے سفیر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک بات پاک قطر تعلقات میں مزید وسط کی امید ظاہر کی آپ کا چیمن جو خود ایک زمانے میں جج تھا اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیاء ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پرا ہے تو استیفہ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نایب کو لگا دے اس غیر آئینی، غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے نایب کو ختم کرے، بند کرے، یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پر لیگل سسٹم پاکستان ولاول بھٹو نے چیرمن نیب، جسٹس رٹائید جعوید اکبال کے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں نیب کو تالہ لگائیں اور گھر جائیں، کالا قانون فاری ختم کرنا ہوگا نیب کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ادھر اپوزیشن جماعتوں کا نیب کے خاتمے کے لیے بل اور چیرمن کے خلاف ریفرنس لانے پر غار سپریم کورٹ نے یوٹیوب پر قابل اطراز مواد کا نوٹس لے لیا جسٹس قاضی امین نے ریمارکس یہ یوٹیوب پر کوئی چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے جسٹس مشیر عالم نے کہا امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر تو دکھائیں پنجاب حکومت کا عید الازحہ کے بعد ریسٹورنٹس اور ستمبق کے پہلے ہفتے میں شادی ہالز کھولنے کا فیصلہ اسلم اقبال کہتے ہیں شادی ہال اور ریسٹورنٹ وفاقی حکومت کے فیصلوں کے بعد کھولے جائیں گے ایس او پیس کی تیاری پر کام جارک ہے شادی ہال تو کھول ہی جائیں گے شادیاں کیسے ہوں گی سونے کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے مزید دور پاکستان میں سونے کی فی طولہ قیمت مزید ڈیڑھ ہزار روپے بڑھ گئی فی طولہ سونہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا آٹے نے غریب کو پیس کے رکھ دیا لاہور میں چکی کا آٹا بہتر روپے فی کلو تک جا پہنچا فائن آٹے کی چوراسی کلو کی بوری ایک ہفتے میں دو ہزار روپے مہنگی قیمت چار ہزار پانچ سو روپے سے چھ ہزار پانچ سو تک جا پہنچی اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی مند قیمت دو ہزار تین سو روپے سے بڑھ گئی نیپرا کے شوکوز نوٹس کے باوجود کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیاں چھے سے آٹھ گھنٹے تک جا پہنچا حکومت ادارے کو سرکاری تحویل میں لے لے امریکہ اور چین کے تعلقات مزید بگڑ گئے امریکہ نے ہیوسٹن میں چینی کانسلیٹ بند کرنے اور عملے کو بہتر گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا چینی وزارت خارجہ نے کانسلیٹ بند کرنے کے اچانک مطالبے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرا دیا تاریخی امارت تایا صوفیہ کی دوبارہ مسجد میں تبدیلی روایتی صوفی موسیقی پر مشتمل گیت جاری ترک صدارتی محل کے جاری کردہ گیت میں فنکاروں نے کئی زبانوں میں فن کا مظاہرہ کیا ویڈیو میں ترک ثقافت اور مسجد کے روح پرور مناظر شامل پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلنڈ کے خلاف سیریز کے لیے ڈابشائر میں بھرپور تیاریاں جاری ٹیم نے دو سیشنز میں پریکٹس کی ہیڈ کوچ مسوہ الحق اور بولنگ کوچ وکار یونس نے کھلاڑیوں کو ٹپس دیں عابید علی نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا ادھر محمد آمیر کے دوسرے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے لیا گیا ٹیسٹ منفی آیا تو آمیر کو انگلنڈ روانہ کیا جائے گا اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی جنگوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم آج اگر ہم پنجاب کا اگزامبل اٹھا کے لیے پنجاب ڈیزرورز بیٹر دن دیس جو بھی ہے جیسے بھی ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں سب سے بڑا صوبہ میں آپ دو سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب سوہ سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپیٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے جس کے پاس اتنے سارے اپورٹیونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنباز دیں وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورس تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیام لوٹ ٹاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام خاص طور پر اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے وہ غریب عوام کو ورکنگ کلاس کو میڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے اپنا ڈاکٹرز کو فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبہ کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پاکیج اور رسک اللاؤنس دے سکتے تھے ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے جس سے آپ کا شرائم بات کم ہوتا جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا جس سے آپ کے معیشت پہ معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس پواہ کا وہ کم ہوتا اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبہ کا مدد کرنے کو تیار نہیں اور دو جو پنجاب کا ٹیم ہیں وہ نہ کام نہ لائک نہ اہل ہے وہ میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا رہے پنجاب کا جو اہمیت ہے آپ پاکستان کے بریڈ باسکت ہو اگر پنجاب کا ذراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فود سیکیوریٹی ہے اس پہ اثر ہوتا اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے ہم اپنا نیت پورا نہیں کرتے ہم رلائے کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی ذراعت کو تباہ کر دی ہے جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگرکلسل ایمرجنسی دیکلیر کریں گے کوئی ایکنومک ایگرکلسل ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارا کسام تو ایمرجنسی میں ہے اور وہ آج سے نہیں کوویڈ سے نہیں ایمرجنسی پہ گزر رہے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کی جب وفاتی حکومت تھی ہم نے تو ایگرکلسل بھوم لے کر آئے تھے اور ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورت آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے ہمارا پورا پاکستان کا ذراعت پہ اور فود سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت اپنا فرنٹ لائن ورکرس کیلئے نہ صرف فرنٹ لائن ورکرس لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو نہ صرف ان کا تھنکفہ مگر ان کا ان کو رسک اللاؤنس دیا ہے